بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملے کہ رومن امپائر کا حملہ ہونے والا ہے مدینے پر رومن امپائر دنیا کی آدھی سے زیادہ علاقے پر حکومت کرنے والی سپر پاور کا نام تھا اور بالآخر اس کے شہنشاہ نے فیصلہ کیا کہ بہت خبریں آ رہی ہیں اس لئے اب مدینے پر حملہ کر کے اور محمد اور اس کی دعوت کا خاتمہ کرنا ضروری ہے آپ کو خبر آ گئی اب یہ حملہ نہیں ہوا لیکن آپ کو خبر آ گئی خبر وحی کے ذریعے نہیں آئی آپ کی پورا نیٹورٹ تھا انتظام تھا آپ کا سرحد پر پورے لوگ تعیینات تھے کہ سرحد پار جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان کی فورا مجھے خبر دی جائے آپ کے بعد تو وحی آ سکتی تھی لیکن آپ کے بعد امت پر تو وحی نہیں آنی تھی تو امت کو کیسے خبر ملتی تو آپ نے امت کو طریقہ سبھائے سکھایا باخبر رہو ورابطو کا مطلب یہی ہے اسدرو وصابرو ورابطو ورابطو کا مطلب یہ ہے ویل اویر رہو اچھی طرح آگاہ رہو چوکنہ رہو آنکھیں کھڑی رکھو چاروں طرف کی صورت حل سے واقف رہو نظر رکھو کہ کیا ہو رہا ہے چنانچہ آپ نے عجیب حکمت عملی اپنائی آپ نے اعلان فرما دیا سوراً مدینے میں کہ رومن امپائر کی جو سرحد ہیں اس تک مجھ کو ایک بہت بڑی فوج لے کر جانا ہے کبھی اس سے پہلے آپ جو مہم لے کر جاتے تھے اس سے پہلے کبھی ڈیسٹینیشن ایناؤنس نہیں کرتے تھے نہیں بتاتے تھے کہ کہاں جانا ہے اور صاحب اکرام کے اندر اطاعت کا ایسا مزاج تھا کہ وہ یہ پوچھتے بھی نہیں تھے کہ جماعت کہاں جا رہے آپ لوگ ہنس کی ہو رہے ہیں میں نے بڑا معصوم سا جملہ کہا ہے جماعت کہاں جا رہے ہیں الزام مجھ پر لگے گا ہنس آپ رہے ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رکھ نہیں بتاتے تھے اور کبھی صاحبہ نہیں پوچھتے تھے کہ کہاں بھیج رہے ہیں صرف امیر کو پتا ہوتا تھا کہ اس جماعت کو وہاں لے کر جانا ہے اس مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نو سو میل دور جانا ہے فلان جگہ جانا ہے اور سخت ترین گرمی کا موسم تھا مدینہ کی گرمی آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے موسم کی شدت لمبا سفر اور مسئلہ یہ کہ پورے مدینہ کی اکنومی کا سارا دار و مدار اس کھجور کی فصل پر تھا جو سخت گرمی ہی میں کھجور تیار ہوتا ہے جولائی اور اگس کا مہینہ ہوتا ہے جب باغات میں لگے ہوئے کھجور پکتے ہیں اور سارے مدینہ کی پوری اکنومی کے دار و مدار کھجور کی فصل پر تھا اور حکم ہو گیا کہ چھوڑو ہو چلو یہ کیا حکمت عملی تھے کمال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیس ہزار صحابہ سرٹی تھاؤزن صحابہ کیا اس سے بڑی کوئی جماعت لے کر اللہ کے رسول کبھی نہیں نکلے تھے وہ لے کر آپ نکلے اب اس میں بہت سے لوگ جو اندر سے کچھے تھے جن کا ایمان و یقین بنا ہوا نہیں تھا وہ نہیں گئے ساتھ اور اللہ کے رسول سے آ کر مختلف بہانوں سے اجازت مانگتے رہے اور حضور اجازت دیتے رہے حضور جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بولنے ہیں جان بوجھ کر لیکن آپ اجازت دیتے رہے تین صحابہ تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ اجازت ہم کیوں لیں اور ابھی یہ تو دیرے دیرے چلیں گے تیس ہزار کا لشکر ہے یہ تو تیز نہیں چل پائے گا ہم اپنے تیز رفتار گھوڑوں سے کچھ دن کے بعد روانہ ہو کر پکڑ لیں گے جا کر ان کو شامل ہو جائیں گے تب تک ہم اپنے باغات کو دیکھ لیں تھوڑا انتظام کر لیں تو چند دن کے بعد روانہ ہو کر بھی ہم پہنچ جائیں گے لیکن پھر وہ آج اور کل اور آج اور کل اور آج اور کل وہ ٹلتا رہا فس گئے نہیں جا پھائے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب واپس آئے آپ تو یہ لوگ یہ تینوں آئے ایک کے بعد ایک اور بہانہ کرنے کے وجہے دربار نبوت میں آ کر آنسوں بھرے آنکھوں کے ساتھ اپنے جرم کا اعتراف کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم مجرم ہیں ہم تعلما ٹول کرتے رہے اور بلاخر ہم فس گئے شیطان کے وسوسے میں مقتلہ ہو گئے اور ہم نہیں جا پائے اب ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ فرمانا چاہئے فرما دیں اس سے پہلے کچھ لوگ آئے تھے آ کر آپ سے بار بار معذرت کر رہے تھے ہم اس لئے نہیں آسکے اس لئے نہیں آتے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیکم اور حضور ان کی معذرت قبول کر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ان تینوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا اللہ کی رسول نے ان سے کہا کہ بھئی تم جب یہ اعتراف جرم کر رہے ہو تو میں تمہارے معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں میں خود کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا البتہ اللہ اکبر آپ نے مدینے میں تمام صحابہ سے کہہ دیا کہ کوئی ان سے سلام اور کلام نہ کرے کوئی ان سے بات چیت نہ کرے سو فیصد سوشل بائیکارٹ کوئی بات چیت نہ کرے اب یہ بچھارے حیران اپنے پیارے دوستوں کو سلام کر رہے ہیں جس کو سلام کر رہے ہیں وہ صحابی چیرہ پھیل لیتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا صحابہ وہاں بیٹھے نظر آتے ہیں یہ دوڑ کے ان کے پاس جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ سلام کریں شاید کوئی جواب دے دے یہ سلام کرتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا اب یہ ان کے لئے دنیا بلکل زمین تنگ ہو گئی واقتعالیہم الارض کوئی ان سے بات نہیں کرتا کوئی ان کے سلام کا جواب نہیں دیتا ایک مدت گزر گئی اور آخری انتہائی ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے ان کی بیویوں کو حکم دے دیا کہ تم کو بھی اپنے شہروں سے بات چیت کی اجازت نہیں ہے اب یہ شوہر گھر میں آتا ہے باہر بھی کوئی بات نہیں کر رہا غم کمارا گھر میں آتا ہے بیوی کھانا پکا کے رکھ دیتی ہے بات نہیں کرتی ہے سلام کے جواب نہیں دیتی سلام ہو ان وفادار مومن عورتوں کو اللہ اکبر یہ ہے اسلام یا عزمائش ہو کر رہے گی کہ تمہاری محبتیں اللہ اور رسول سے زیادہ ہیں یا اپنی بیویوں اور دوستوں اور ساتھیوں سے زیادہ ہیں یہاں تک کہ ایک بیوی نے یہ اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول اگر یہ بات ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی وقت کہیں میری زبان سے سلام جواب نہ نکل جائے تو کیا میں اپنے محکے چلی جاؤں حضور نے فرمایا چلی جاؤں اب دوسری کے بیوی کو پتا چلا کہ وہ تو چلی گئی میں کے وہ آئیں حضور کے پاس کہا کہ اللہ کے رسول میرے شوہر بڑھے ہیں اور ان کو خدمت کی ضرورت ہے گھر میں کوئی ہے نہیں تو کیا میں بھی چلی جاؤں میں تیار ہوں اللہ کے رسول لیکن میں نے چاہا کہ پوری صورتحال آپ کے سامنے رکھتا تو حضور نے فرمایا نہیں اگر یہ بات ہے تم خدمت کرو مگر سلام اور کلام کی اجازت نہیں جب ایک موڑ آتا ہے میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں جب ایک موڑ آتا ہے جب نظم عالم کی تبدیلی کا وقت قریب ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر تبوک کا جو ہوا تھا یہ حضور کی وفات سے چند مہینے پہلے ہوا تھا تھوڑے دن پہلے ہوا تھا فاتح مکہ سے کوئی بہت زیادہ لمبی مدت حضور کو اس کے بعد نہیں ملنے والی تھے تو نظم عالم کی تبدیلی کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت ذمہ داریاں بڑھ جاتے ہیں تب تبدیلی کا کیا بہت زیادہ جب نظم ایک نظم رہے ہوا تھا جب کھلے داریاں جب مناہین ہے موسیقی